بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ملاقات پر شکر گزار ہیں دوسری جانب وزیر آزم عمران خان صاحب نے آج آرمی چیف سے ایک اہم ملاقات کی اس امید اور بھی ہیں موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے ہماری صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مزود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کے علاج کے معاملے کو لے کر آج کافی متنازعہ بنتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ملاقات کیے نواز شریف صاحب سے اور انہوں نے یہ الزام آیت کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں متحد ہوں گی اوپوزیشن جماعتیں اور آگے کیا لائے حمل ہوگا ان کا دیکھیں اللہ تعالی صحت دے نواز شریف صاحب کو ہم ہمیشہ اس پروگرام میں دعا کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی صحت یابی کی اور یقیناً وہ بیمار ہیں اور ہارٹ کے ان کے سٹینڈز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے ان کو کڈنی پرابلم بھی ہے لیور پرابلم بھی ہے لیکن آہ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کیا چاہتی ہیں نواز شریف صاحب تو اپنی آہ دل سے اپنی جانشینی کا اعلان کر چکے ہیں جی کہ میں چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ میرے بعد جو ہے وہ قیادت سنبھالیں یعنی میں پارٹی میں پیچھے بھی رہوں مریم نواز صاحبہ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ میں بینظیر بھٹو بن جاؤں اور ابھی سے نہیں چاہتی ہیں بینظیر بھٹو بننا وہ چاہتی ہیں کوئی پچھلے سات آٹھ دس سالوں سے جب سے وہ پی ایچ ڈی انگلیش والا ہوا تھا چلسلہ اس وقت سے وہ جو ہے وہ بینظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں اب بینظیر بھٹو بننے کے لیے جو ہے وہ کوئی جل فکار علی بھٹو چاہیے بنے یا نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے یا چاہیے کیل کوئی ایسا طریقہ نکلے نا کیسے بنے گی بینظیر بھٹو اچھا نا حسین اچھا اب یا حسین اور حسین نواز جو ہیں اچھا کومن چیزیں بہت ساری ہیں بہت خاندانوں میں کومن چیزیں بہت ہیں ادھر بھی دو بھائی تھے محترمہ کے ادھر بھی دو بھائی ہیں مگر وہ بھائی مرتبہ بھٹو یا شانواز بھٹو تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے اور جو ہیں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک بہن اور ادھر بھی ایک بہن بہت ساری چیزیں کومن آپ کو نظر رہی ہیں کیپٹنل صاحب در زیداری صاحب نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اب بات یہ ہے تو اسی طرح سے نواز شریف جو ہیں میاں محمد نواز شریف وہ زفیقار علی بھٹو نہیں ہے ٹھیک ہے نا دو بھائی جو ہیں وہ دو بھائی بھی کسی اور چکر میں دبردوس ہوئے ہیں مجھ سے نکلے ہوئے ہیں مطلب جلا وطن ہے لیکن وہ شانواز و مرزا نہیں یہ ان کے ذہن میں ہماری بہن جو ہیں ماری ام نواز صاحبہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں کسی طرح بینظیر بھٹو بنو اچھا وہ چیز جو ہے وہ اب مطلب سیاست کا انداز یہ فلانا مضاہمت یہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مضاہمت کسی اور انداز میں ہوتی تھی وہ ایک قدرتی عمل تھا وہ قدرتی ایک عمل تھا عزور فکار علی بھٹو جو ہیں وہ کرپسن چارجز میں اندر نہیں گئے تھے اور نہ ہی مرزا بھٹو اور شانواز بھٹو جو ہیں وہ ان کے اس طرح کے پلیٹ اپارٹمنٹ نکلے تھے ایسا نہیں ہوا تھا تو جو ہے اور نہ ہی وہ کوئی عزور فکار علی بھی نہیں خرار پائے تھے نہ ان کی شک وہ موٹو گینگ تو بن سکتے ہیں بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو وہ عزور فکار نہیں بنا سکتے اب بات یہ ہے کہ اب اس میں مریم نواز صاحبہ نے آگے سیاست کرنی ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اب مستقل اس پہ کے کسی طرح سے ان کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو پہلے تو وہ یہاں تک لے کر آگئی الیکشنز میں والدہ کو چھوڑ دیا جیگہ نا تاریخ لکھی جائے کہ والدہ کو چھوڑ دیا نا مطبع اب بیمار والد میں مطبع یہ تو کہاں اب یعنی وہ بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے واپس آیا کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے واپس آئیں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا جی تو بات یہ کہ وہ اس کے اوپر اب اب اس کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اس کے اوپر سیاست تو ہے تو وہ تاریخ لکھے گی یہ کرے گا بھئی آپ کو کس نے کہا تھا وہاں رہے وہاں رہتے ہیں اس آگڑا رو رہے تھے ائرپورٹ پہ کھڑے ہوگئے کہ نا جائے میاں صاحب اس آگڑا رو رہے تھے ائرپورٹ پہ ہاتھ جوڑ کے اسی اور کیا ہے سیاست اور کیا ہے بیگم بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے جب ان کو سڑک پہ چھوڑ کے زخمی حالت پہ بھاگے وہ سارے بڑے بڑے عوضوں پہ بیٹھ گئے بلاول صاحب کو آج جو ہے وہ سب سے پہلے تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسے بھاگے تھے بینظیر صاحبہ کو چھوڑ کے تو بات یہ ہے کہ سیاست ہے اور یہ وہی یہ کوئی آج کی سیاست نہیں ہے سیاست دولت کا جو کھیل ہے یہ کھیل آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے آپ کو محلو گلیوں میں نظر آتا ہے یہ آپ کو ہر جگہ دنیا میں نظر آتا ہے طاقت اور پیسے کا کھیل ہے اس کے لئے کوئی کسی کو نہیں پہچانتا شاہ جہاں کو اٹھا کے ڈال دیتے کلے کے اندر ان کو بیٹا ڈال دیتا اور شاہ جہاں جو ہے تاج مل کو دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اب ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بلاول بھٹو مرکزی ملزن ٹھیک ہے اور یہ سارے کے سارے مقدمات جو نیپ کے ہیں یہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں چلیں گے جی اسلام آباد پنڈی میں غالباً یہاں چلیں گے کیونکہ وہاں پر جان کا خطرہ ہے زندگیوں کا خطرہ ہے جب آپ کی جی ای ٹی اور جب آپ کے یہ جو عرفان منگی اور باقی شخصیات جو نیپ کے یہ شخصیات اس ان کو نام لے لے کے پکارا جائے گا ماضی میں کیا ججوں کو نہیں مارا گیا ماضی میں کیا تحقیقات کرنے والے لوگوں کو نہیں کتھ کر دیا گیا کیا گیا ہے لے تو اب وہ جی ای ٹی کے وہ لوگ جو کہ وہاں پہ جنہوں نے تفتیش کی ہے جو مقدمات ہیں ان کو کیونکہ سندھ حکومت آنے والے جنہوں میں مرادلی شابی آ رہے ہیں بطور مرکزی ملزم صحیح ٹھیک ہے فیصلیں جو بھی ہیں وہ عدالتیں کریں گی میں وہ بتا رہا ہوں جو خبر ہیں جو خبریں ہیں وہ آمیر اور عمیر اومنی گروپ کے اکاؤنٹنٹس ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دو شخصیات اسلاموات جن کو لائے گیا ہے ایک ہے جبار اور ایک ہے شبیر جن کو کل گرفتار کیا گیا ہے یہ جبار جو ہے یہ یونس قدوئی یہ یونس ممن کا بھائی ہے جبار اور دوسرا جو شبیر ہے یہ یونس قدوئی جو کینیٹا میں غالبا نصف بھاگا ہوئے مل سے یہ اومنی گروپ کا جو بڑا امپارٹن فرینڈ میں ہیں یہ سارے پکڑے جائیں گے یہ پکڑ کے واپس لائے جائیں گے یہ وہ کریکٹرز ہیں کچھ تو یہاں پکڑے جا رہے ہیں نا کچھ کو پکڑ کے لائے جائے گا واپس ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ریفرنسز جو ہی گیارہ ریفرنسز ہیں جی اس میں پنگ ریزیڈنسی اور اس میں آٹھ تیار ہیں ٹین تیار ہو رہے ہیں میرے توقع سے زیادہ میری توقع سے کہیں زیادہ ریفرنسز بننے جا رہے ہیں یہ بلاول سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے اس بات پہ ناراض ہوں غصے میں آئیں آہ بھیجیں آہ تردیب کریں جو بھی کریں لیکن بلاول بھی ایک طرح سے وعدہ ماؤں کھیں صحیح ایک طرح ایک طرح سے ایک طرح سے وعدہ ماؤں کھیں دیکھیں آچھا اور آہ جی میرا خواست کرتا ہے اچھا 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 اب اس میں جو ہے یہ جو ہفتہ آج سے شروع ہو ہے اس ہفتہ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ بلاول صاحب کو اس بات کا علم اندازہ ہونا چاہیے ٹھیک اور بلاول جو ہیں وہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کراچی ڈیویلیپن ایتھورٹی کی ایم سی یہ انرجی کے پروجیکٹس یہ ایریگیشن یہ کمیونیکیشن یہ فلانہ بورڈ مارکنہ بورڈ یہ سارے کے سارے بے شمار آپ کو اطلاعات آئیں گی فلان کو گرفتار کر لیا گیا فلان آپ سران یہ سارے لوگ اس ہفتے گرفتار ہوں گے چھوٹے 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 بہت ساری گرفتاریاں گرفتاریاں اور ساروں نے کہانیاں سنا دی ہیں اس کے بعد آئیں گے مراد علی شاہ اس کے بعد آئیں گی فریال تالپور صاحبہ ایک خرب ایک خرب بلین ایک خرب کی جائداد ہے اور بلاول جو ہیں بلاول ہمارے ایک ملک کے خبریں چل رہی ہیں دو بڑے لیڈرز کی ملاقات ہیں بلاول جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی کے سب ہے بلاول ایک ایک بچہ ہو بلاول کی عمر کا ماشاء بچے ہی ہیں چھوٹے ہیں بلاول تیس سکتیس بتیس سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے ملک میں اور ظاہر ہے وہ انہوں نے کچھ کیا بھی ساری زندگی جمہوریت کے لیے قربانی بلاول صاحب نے دی ہے یہاں جو تیس سکتیس بتیس سال کے جو عام جو سڑکوں پہ رہا چلتے جو سکولوں کالیجوں کے بچے ہیں بچیاں ہیں جو کوئی میڈیکل کالیج میں جا رہا ہے کوئی ایم بی اے کر رہا ہے کوئی جوبز کر رہے ہیں کوئی نوکرییاں کوئی مزدوریاں کوئی دھکیاں کھا رہے ہیں کوئی دکانوں پہ بیٹھے ہیں بس تیس سکتیس بتیس سال جو ہے ان کی زندگی کے آپ پوچھیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے جو آٹھ اٹھ اٹھ دس سال کی عمر سے کام کرنا شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اب زندگی میں کچھ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آہ زرداری گروپ کے ڈائریکٹر ہیں اور زرداری گروپ وہ زرداری گروپ کے ڈائریکٹر جس کے اوپر ان کے اوپر بھی بلاول کے اوپر بھی نیب کا ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی تلبی ہوگی بلاول کی بھی تلبی ہوگی جس کلپ کو سنبھال لیے گا بلاول کی نیب میں تلبی ہوگی فریال تالپور صاحبہ کی تلبی ہوگی اسی مہینے مارچ میں ہی مارچ میں ہی ٹھیک ہے مارچ یا اپریل کے پہلے ہفتے میں مرادل عشاء کی تلبی ہوگی فریال تالپور صاحبہ کی تلبی ہوگی یہ مکہ چاولہ یہ زیال انجار یہ باقی سارے میں نے کہا رہا ہے اس ہفتے گرفتاری ہیں ساری کمپلیٹ یہ پورا ایک جال کمپلیٹ ہو رہا ہے اب اس میں بلاول جو ہیں وہ 31 سے 32 سال کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی دے اگر ان سے ان کے دل میں پوچھا جائے بنی بنائی پارٹی ان کے پاس ہے عربوں روپیہ ڈالر سارے اندر بھائیں اکلوتے ہیں ماشاءاللہ بنی بنائی پارٹی ان کے پاس ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ کیا چاہتے ہو زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہونے چاہے کتنی زندگی زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ دیں تو آپ خوش ہوں گے بلاول کو بنی بنائی پارٹی عربوں خرموں ڈالر بلاول کے اکلوتے ہیں اولاد کے ساتھ تو بلاول کے اندر دل میں کیا دعا ہوگی کیا بلاول کیا چاہیں گے دیکھیں نا زرداری صاحب غائب ہے نا بلاول آگے آگے ہیں نارے لگ رہے ہیں بلاول کے سارے زرداری صاحب کیوں نہیں آئے جیل میں فریال تالپور صاحب غائب ہو گئی ہیں جی بلاول زرداری صاحب غائب ہے بات یہ ہے کہ وقت پہ آگے ہو جاتے ہیں بلاول پیچھے ہو جاتے ہیں مریم صاحب آگے ہو جاتے ہیں مریم صاحب پیچھے ہو جاتے ہیں وہ آگے ہو جاتے ہیں وہ پیچھے ہو 있는데요 کیا کیا ہے کیا کیا بات اور اور گفتگو کیا ہو رہی ہے جیل میں کہ باسٹھ ترے سٹھ کو ختم کر دیں اور حالتی ہوگی نہیں باسٹھ یعنی ملاقات میں دو بڑے لیڈروں کی ملاقات بڑے لیڈر کوئنے بلاول اور نواز شریف آچہ مریم نواز پیچھے سے بیٹھ کے ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹو کر رہے ہیں تویٹ سے مرات ٹوٹ جو میں نے لفظ عمل کیا ہے تویٹر پر لگی ہوئی نا وہ ٹوٹ ہی کریں گے نا اس پہ وہ ٹوٹ کر�دے جا رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ کیا تماشا ہے امیہ نواز شریف اتنے بیمار ہیں جو بات پہلے بھی میڈیا بے expressions ہوئی ہے کہ ان کے بچے نہیں آسکتے ہیں واپس مطبق بیٹے دونوں اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آرہےے دونوں مطلوبے نہیں وہ کہے نا وہ بھائی اگر ان کو میری بہن کو بننا ہے بینظر بھٹو تو ان کو بھی چہواز شریف اور سوری اپنا مرسا بھٹو شانواز بھٹو بنائے نا بھر وہ تو بھاگے ہوئے وہ تو واپس نہیں آ رہے اب واپس وہ بھی نہیں آئے پاکستان میں وہ بھی نہیں آئے تھے شانواز بھٹو اور مرسا بھٹو لیکن وجوہات دوسری تھیں وجوہات دوسری مضاہمت انہوں نے وہ تو تشدد کی طرح چلے گئے درزلکار بنا گئے یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے یہ تو معاملے کچھ اور ہیں اب بات ساری نہیں ہیں اور دنیا کا کون سا کن ان کے صحت کی دعا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن وہ ہسپتال نہیں جانا چاہ رہے وہ سزا موتل کروانا چاہ رہے وہ زمانت بھی نہیں چاہ رہے وہ چاہ رہے میری سزا ہی ختم ہو جائے سات سال کی یعنی میری میں بیمار ہوں تو میری سزا ختم ہو جائے یعنی میں پھر الیکشن لڑوں جی بھی زمانت میں تو باہر آجیں جیل آجیں جیل سے آپ ہسپتال میں چلے جائیں ہسپتال میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے ان سے کہا کہ جو وہ ہے کارڈیو ویسکلور ہسپتال کراچی کا نیشنل انسیٹورٹ آف کارڈیو ویسکو بھانچ لے جائیں اور بلاول یہ بات کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ جتنے مقدمات ہیں یہ اسلام آباد پنڈی میں چلنے والے ہیں عرفان منگی وہ جو جی آئی ٹی وہ والی جی آئی ٹی اس کے رکت تھے وہ عرفان منگی صاحب ڈی جی نیپ وہ نیپ کے ریفنس دے آ رہا ہو رہے ہیں راول انڈی اسلام آباد میں تو بات یہ ہے کہ یہ لوٹ مار یہ اندھیر نگریاں یہ قبضے یہ بھتے یہ سارے وہ کر کرا کے آپ خوشیشہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کی ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان ہوں گے میں یہاں عمران یہ فواد چودری کا کام ہے یہ ان کے ترجمانوں کا کام ہے کہ وہ وضعات کریں کہ یہ قتل کہاں سے آگیا ہے نواز شریف کا ایسی ہے یہ خودکشی ہے اگر میاں نواز شریف صاحب جیل سے جیل کے ہسپتال میں نہیں جا رہے تو یہ خودکشی ہے جی روٹ صاحب یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور جو ان کی معاملت کر رہے ہیں وہ جی ہاں تئیس مارچ سے مریم نواز صاحبہ جائیں سیاسی طور پر ایکٹیو ہو جائیں گے اس بات میں کتنی صداقت آپ کو آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہو پائے گا روٹ صاحب خاموش ہے ابھی تئیس ماہ دیکھیں کل جرمن آگے آگے کی جرمن فورم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں جی دیکھیں آگے پاکستان آگے جا رہے ہیں جرمن فورم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں ایک بھرپور بھرپور اور میں باہر سے آ رہا ہوں اور میں بالکل آپ کو ایک لوگوں کا نیوٹرل اپینین دے رہا ہوں باہر کے لوگوں کا ایک بھرپور انداز میں نرندر مودی نامی جو مخلوق اتری ہے اس خطے میں یا دنیا پر نازل ہوئی ہے اس کے اوپر لانتان ہو رہی ہے جی پینل اقوامی سطح پر کہ اس نے کیا بیڑا غرق ستیا جو زرداری سابب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے نا وہ نرندر مودی کر گیا ہے بھارت دپردوس ہو رہی ہے نا اس میں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے جی سے زرداری ساب پیپلز پارٹی کو ضرورت دی چھانے اور زرداری سابب حaux دلدرک کافی کام کر گئے یہ نریدا مودی بھی جو ہے نا وہ بھارت آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی حضیمت اٹھانی پڑی ہے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے نریدہ موڈی کو اور نریدہ موڈی اس وقت وہ بن گیا ہے کہا دے لنگڑی بتخ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے نا گیر اپریل سے اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر کیئر ٹیکر گولمنٹی بندی بھارت میں سیدھا بھی الیکشن میں چلے جاتے ہیں جو کہ اوریجنل انیس سو تیہتر کے آئین میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا تھا تو نریدہ موڈی کی حکومتی الیکشن کر رہے گی کخ نہیں ہے ان کے پاس چار گھنٹے کے لیے عادل از جبہر آ رہے ہیں بھارت چار گھنٹے کا دورہ صرف صرف چار گھنٹے کا دورہ اور تئیس مارچ مہتیر محمد اگر آتے ہیں پاکستان لیکن میں آپ چھوڑ دیں عمران خان وہ اسد عمر صاحب کی انگلیش کی تقریر آگے سے بلاول جواب دے رہے ہیں وہ انگلیش میں کرتے ہیں بلاول اور میں مجھے انتہائی قابلے طرح بلاول بچوں کی طرح لیکن بات یہ ہے کہ یہ یہ اتنے سال ہو گئے ہیں محترمہ کو گئے ہوئے دنیا سے یہ کیا یہ اردو ہے انگلیش ہے ہمیں ہوتا ہے وہ کرتی تھا وہ کرتا ہوگا ہوں گا یہ کیا ہے مطلب اردو ان کا اپنے سٹائل تھا بلاول ان کی طرح اردو نہیں بولنا سکھے اتنے سالوں میں اتنے سالوں میں بلاول جو ہیں وہ صحیح اردو کا جو لوگوں کو لگے کہ یہ کیوں بولتے ہیں اس طرح کے بین ازیر صاحبہ خدا کا واسطہ ہے بین ازیر صاحبہ بولتی تھی چونکہ دوہزار سات میں تو دوہزار انیس میں بلاول صاحب اسی طرح اردو بولیں گے جس طرح بین ازیر صاحبہ بولتی تھی پلیز یہ لوگوں کو مت اسی طرح بولنا ایسا پھر جب بھول جاتے ہیں بلاول صحیح اردو بولتے ہیں بلکل صحیح اردو ہے ان کی ماشاءاللہ ان کی زبردست بلکل صحیح اردو اور پھر وہ جو باتیں تو بتھیں میں کرتا تھا وہ جی طرح بی بی کیا ہے کیا تماش ہے یہاں یہ سمجھ نہیں آتا اب زرداری صاحب حقیقتن بیمار ہیں حقیقتن زرداری صاحب بیمار ہیں مطلب ان کا بھی جو مسئلہ بیماری کا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے ان کا بھی یہ امریکہ میں ان کا بھی سٹنٹ ان کو پڑے ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لیکن پہلے جو گئے تھے وہ جالی ہوتے تھے اس وقت جب یہ سویس بینکوں کا اب لیکن وہ واقعی بیمار ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بیماری کو اور باقی جو سیاست ہے جو ڈرامے بازیوں کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو وہ بھی لکتا ہے دیکھیں نا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی مجھے میں شہباز شریف صاحبی کے رپورٹ دیکھی تو میری توقع سے زیادہ اور میں بلکہ باز دفعہ وہ کرتا تھا کہ وہ صورت چلتے ہو آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حمد حوصلہ دے ان کو بھی دے نواز شریف صاحب کو بھی زرداری صاحب کو سب کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست اس طرح گڑمر کرتے ہیں آگے بچے اب بچوں نے کیا کام سندھا بچے آگے سے بائیک تو بچوں کی عمر کا ہی نہیں پتا چلتا کس عمر کا بچہ ہوتا ہے اس ملک میں کس عمر کا بچہ نہیں ہوتا اس عمر میں تو ہم بتا نہیں کہاں دنیا میں جا کے جو عام لوگ ہیں پڑھ لکھ کے امتحان دیکھ کے مقابلے کے زندگی کے میدانوں میں بتا نہیں کہاں سے کہاں کوئی آگے رہ جاتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا یہ تھا تھے تو کے چکر میں اگلے ہفتے سے ریفرنس آ رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پورے پورے ریفرنسز میں کونسے ڈل نواز شریف کریں گے اور کیا کہہ رہے ہیں باسترز ریسٹ میں ترمیل ریاست کو بلیک میل بھئے آپ ریاست آپ سے بلیک میل نہیں ہوگی 23 مارچ کو مہاتر محمد آ رہے ہیں پاکستان ہو سکتا ہے طیب اردگن بھی آئیں بات ہی ہے کل جرمن فورم منسٹر آ رہے ہیں پاکستان جرمن فورم منسٹر آ رہے ہیں آرمی چیف سے ملاقات ہے پرائم منسٹر سے ملاقات ہے آرمی صدق پر کافی ہے جان بارٹن سے بات تو یہاں شاہ محمد قریشی تھی دیکھیں بات یہ اور یہ شاہ محمد قریشی میں بطور پی ٹی آئی نہیں کہہ رہا آپ پاکستان ریاست کے پاکستان آگے گئی ہے انڈیا سوچ رہا ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ان کو آئیس پی آر کی طرح کی کوئی پوسٹ کریئٹ کریں وہاں پہ وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی ایسی شخصی ہے تو جو ڈائریکٹ فوج کا فوج دیکھیں ایک تو نڈیدہ مدی کو گالیاں پڑھ رہی ہیں اور نڈیدہ مدی نے اپنے سازہ فوج کو ذلی کروا دی ہے فوج ایک الگ آتا رہا ہے ان کا اسٹیبلیش میں وہ بھی ذلی لوگ جتنی لانت مدی صاحب کو پڑھ رہی ہے دنیا میں لوگ حیران ہیں کہ یہ اتنے عرب خرب اسلاح حریف خروت کے سارا اسرائیل فرانس سعودی عرب مہاہدے کر کرا کے آخر میں اور اس میں آخر میں مطبعہ ذلت کی انتہا کروا دی تو اسٹیبلیشمنٹ پریشان ہے کہ مودی کے لئے کیا کیا ہمارے ساتھ کسی کو تو قربانی کو پکرا بنائیں گے نا وہ مودی ابھی بھی دیکھیں ابھی مودی صاحب جب یہ لنگڑی بتق منجاتی ہے نا کوئی جہاں تک لے گئے ہیں مودی صاحب مودی صاحب اپنی سیکرورٹی بڑھائیں حقیقت میں کیونکہ وہاں کی اسٹیبلیشمنٹ نے کسی ایسا نا ملبر ڈال دیں کسی کوئی بتانے جماعت و لہرار افغانستان دوبارہ کوئی ٹیورٹی ایکٹیوڈی کریں گے کیونکہ ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائے ان کے جو فورن سیکٹری ہیں وہ واشنگٹن میں اس وقت انڈین فورن سیکٹری اور یہ جو تیرہ تاریخ کو یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوگی ملسود آزار کے والد اس میں بات وقت کریں گے لیکن امریکلز خود خود امریکلز اس وقت وہ جو کتاب آئی ہے بیٹی ڈیم کی بیٹی ڈیم جو کہ وہاں پہ ڈچ آتھر ہیں دوہزار چھے سے وہ افغانستان کو ریپورٹ کر رہی ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں کہ ملہ محمد عمر امریکن فورڈ فورڈنگ بیس جو تھا اس کے قریب چند میٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے دوہزار چار میں ایک اور جگہ انہوں نے تبدیل کی وہاں پہ وہ رہتے رہے اور ایک دفعہ امریکی چھاپا بھی پڑ گیا گھر میں امریکی آکے تلاش علاش کر کے چلے گئے ملہ عمر نظر نہیں آیا اور وہیں دوہزار تیرہ میں انتقال ہوا وہ جو عمری دوست ہے جو ملہ عمر کے ساتھ تھا آخر منٹ تک افغانستان کی حکومت نے حکومتی حکام نے ان کی ملاقات کروائی ہے اس مندر سے اسی کتاب ڈچ میں چھپکی انگلیش میں آ رہی ہے اور گارڈین نے اور والسٹیٹ جنرل نے چھاپا ہے فرنٹ پیج بات ہی ہے کہ خود وہ اس وقت جو ہے دنیا ایک نئے رخ پہ جاری ہے پاکستان آگے جارہا ہے اور اس میں اب آپ بھول جائیں اس بات کو ڈیل کیسی ڈیل یہ باہر کے ملکوں میں لابنگ کر رہے تھے کہ جنگ ہو جائے انڈیا کے ساتھ اور ہم بچ کے نکل جائیں قومی اکجیتی کا تقاضہ ہے کہ چوروں کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے گی سب کا ڈاکٹ سب ڈیل پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کا وقت لابنگ فرمز ہائر کین تھی لابنگ فرمز کو پیسہ دے رہے تھے کہ جنگ کروا دو انڈیا کے ساتھ قومی اکجیتی اس میں اس میں یہ تساب کا وقت نہیں ہے یہ جنگ نہیں ہوئی تو یہ تو پھنس گئے ہیں یہ تو فل جنگ کے چکروں میں تھے کہ انڈیا سے جنگ ہو جائے سیئے ٹھیک ہے ڈاکٹ سب ڈیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے عاصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کی کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر دسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹ سب آپ نے ذکر کیا کہ پاک بھارت کشیدگی میں بہت سارے ایسے کردار تھے جو جنگ چاہ رہے تھے اور جنہوں نے لابنگ بھی کی باہر لابنگ کی اور وہ دیکھیں نا جنگ میں کیا تھا جنگ ہو جائے تو کس نے لڑنا تھا کس نے بھوکتنا تھا عوام نے بھوکتنا تھا عوام نے بھوکتنا تھا فوج نے لڑنا تھا ڈاکٹرز الیٹ تھے ائرپورٹس الیٹ تھے سیویل ایویشن الیٹ تھی آپ کا فوران آفیس فوران آفیس باہر جتنے بیسیڈیٹس پاکستان کے عوام لوگ مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ جو چند شخصیات ہیں انہوں نے تو بھاگ جانا تھا قومی ایک جہتی فلانہ ڈیمارکنا یہ کرو اس کا علاج ادھر ہوگا اس کا یہ ہوگا باہر ہو سکتا ہے اندر ہو سکتا ہے بھان جانا تھا مسئلہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صرف ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاروں صوبوں میں موجود ہیں اور کارکن کے کارکنوں کے لیور پر ہے اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس کرپشن کے بیگس سے اپنے آپ کو علق کرنے اور علق کر سکتے ہیں بلاول دیکھیں کہنا کائرہ صاحب صاحب ہے کائرہ صاحب کارکن آدمی ہے کارکن آدمی ہے کائرہ صاحب اب وہ اس بیگس سے اپنے آپ کو علق رکھے اگر کوئی کہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی یہ تو جھوٹ کہے گا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کارکنوں کے لیول پر نہیں تو جو غلط کہے گا کرنا کیا ہے کہ بلاول صاحب نے اپنے آپ کو علق کرنے اگر بلاول صاحب اس چکر پھر جائیں گے اس وقت کہ آرٹیکل باستر تریسے ٹائم میں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو اس سے آپ نکلیں ایک بڑی پروگریسیو اچھی جماعت اگر پیپلز پارٹی بن سکتی ہے تو اس کو بنائیں ادھر کیا لوگ الگ خاموش بیٹھے ہیں راجہ زفلق صاحب خاموش ادھر بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں چودہ نصار خاموش ہیں چودہ نصار کی اور بہت سارے معاملات ہوں گے لیکن یہ کہ تاریخ بتائے گی کہ چودہ نصار کے مشورہ زیادہ قابل قبول تھا اب آستین کا سامپ کہیں ان کو پرویج رہ چیز جو بھی کہیں لیکن چودہ نصار کیا تاریخ طور پر درست تھے یا غلط تھے بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے بھٹو صاحب کا آج تک ہی تیعنی ہوا آج تک ایک بہت بڑا گھر پیسہ جو اس وقت بھی کہتا تھا جو اس وقت بھی کہتا تھا کہ مقدمہ غلط لڑا گئے یا یہ وقتیار صاحب کو قانونی بنیادوں میں مقدمے کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے تھا سیاسی بنا دیا جب سیاسی بنا دیا اور زیاؤلک صاحب ایک مرالہ ایسا تھا بھٹو صاحب کو فانسین ہی دینا چاہتے تھے جب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں بچیو الیکشن لڑکے اس کی موچھوں کے تصمیم بناوں گا جب یہ بات ہوئی تو پھر وہاں سے جملہ نکلا کہ کبر ایک ہے اور مردے دو ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں کیا آپ کہیں کہ اینا رو سمجھوتا کرنے کو میاں صاحب کہا نہیں کیسی بات ہے یہ ڈیل اور ڈھیل کہاں سے نکلا تھا جملہ ڈیل اور ڈھیل کا یہ کہاں سے سیاست اتنا پریشر بناو اتنا پریشر بناو پہلے بھی میاں صاحب کو کرتے 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 میاں صاحب کے لئے وہ بنو ائرپورٹ آناؤنس ہو رہا ہے یاد ایلیکشن سے پہلے کیا تماشا بنو میں میرے ساتھ نکلو گئے لوگ کہہ رہے میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں کرونوں کا مجمع فضل الرحمن صاحب امیر مقام ادھر یہ قوم کا پیسہ برباد سارا کر کر آکے میاں صاحب آخر میں آخر میں میاں نواز شریف جیل میں پڑھیں اور میاں صاحب ہمیشہ جلاب اتنی کی جنوں میں کہتے تھے کہ مجھے یہ سارے لوگ کہتے تھے قدم بڑا و نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں نے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں تھا آج وہی حال آتے ہیں نواز شریف اندر پڑھیں باہر بیٹھے ہوئے اب بات ہی ہے اور وہ واقعی میں ماریں اب یہی صورتحال ذرفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آگے وہ سیاست چل رہی ہے سارا کام ہو رہا ہے ٹویٹ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ نہ رہے فلانہ جس پہ گزر رہی ہے جس کو دھکا دی ہے میاں صاحب آپ پلٹ کے کہاں سکت پوچھیں کس نے دھکا دیا اب بات یہ ہے ساری کہ اب بلاوال صاحب کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو اگر پارٹی کو لے کے چلے اب وہ زرداری قرب کے ڈیریکٹر کے طور پر دیکھیں نا ادھر تو وہ قطری خط نکلا ادھر وہ نکلی اب یہاں تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس چکر میں کس دو دو سال ڈیلے ہو جائے دو سال تین سال چار سال پانچ سال قوانین اتنے تبدیل کر دی جائیں اور اتنا پریشر لائے جائیں عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں اس وقت عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم مقدمات کو اس مختصر عرصے میں ختم کریں گے جو دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو بری کر دیئے گا پتہ تین سال پہل اس کے انتقال ہوگی یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اس ملک کی ڈیلوں میں بات یہ ہے کہ آپ ان مقدمات کو جل سے جل عدالتیں کہہ رہی ہیں ختم کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبا چلتا رہے چلتا رہے پھر اس دوران کوئی واقعہ ہو جائے کوئی جنگ چھٹ جائے کوئی لوگ مر مرا جائیں جو ملک صاحب ہم نے بھاگنا ہے یہاں سے نکل کے ہم تو ہمارے صاحب نے تو اس حال ڈر موڈل ہے جاز میں بیٹھنے ہم نے غیب ہو جانے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہی پر محشر لگنا ہے ادھر ہی حساب کتاب ہو ادھر ہی سزا و جزا اسی زمین پر ہونی ہے اور آپ بھی زمین کے ساتھ ہیں تو یہاں رہیں اور اگر آپ نے زمین کا پیسہ لوٹا ہے اس میں آپ نے دفن ہونا ہے اس میں آپ نے جانا ہے تو پھر آپ اس ملک کے وفادار ہیں باقی کسی شخص کو باہر بیٹھ کے لابنگ فرمز ہائر کر کے اور در ڈانلڈ ٹرامپ اور فلانا اور یہ اور وہ فلانا این آر او نہیں ہوا تھا ماک لائنڈ گرانڈ جو ہے وہ اس قوم کے کوئی کون تھا کوئی ماما تھا جی کونڈیزہ رائیس کوئی خالتی اس ملک کی اس قوم کی آپ کر کر آکے ڈیلیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد لابنگ فرمز فلانا دھماکنا کر کر آکے اس ملک پہ اور ہوا ایسا ایسا ہوا ہے آپ کیوں کہے کہ نہیں ہوا ایسا ہوا ہے اب موقع کیا ہے کہ آپ جمہور اقدار کو اکرال دو بول آج بابا ریوان صاحب نندی پور کھل گیا نندی پور کھل گیا بابا ریوان بھی ہے اس میں تحریک انصاف بات ہی ہے تحریک انصاف میں بابا ریوان صاحب وہ کھلا اور اس میں راجہ پرویز اشرف بھی ہے اور یہ آپ چلنے لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلکل جتنی لوگوں کو گمراہ کرنی کی کوشش کی گئی ذراعہ بلاغ میں پرپیگنڈا باہر ہے یہ بدماشیہ کے ساتھ بلکل وہی ہوئے پاکستان میں جو محمودی کے ساتھ ہوا ہے بلکل وہی پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا مودی یہ کروں گا افلاں کروں گا عوام نے بھارت کے عوام نے مودی ڈاکٹرین کو پیروں ترکھو چل دی ہے جی پوسیبل ہی نہیں اور میں میں آپ کو بتا ہوں جو میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب اور پیپل پارٹی والے صورتہ مودی صاحب اب جمہ کشمیر میں جس کو وہ جمہ کشمیر کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر کہتی ہیں اس کے اوپر راہول گانڈی اور باقی پارٹیاں یہ تجار آنے والے دنوں میں بڑے گا اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جنگ کا خطرہ ہے نا جنگ کا خطرہ اور دہشت گردی کے بعد مجھے ڈرے کے گئے مودی کو ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دے ان کی اسٹیبلشمنٹ کہ تم نے زلیل کروایا ہے ہمیں تو پتہ چلا کسی نے تیسری پارٹی نے کاروائی ڈال دی یہاں جیسے چل رہا ہے نا کہ نوازشی یعنی خرشی شاہ جو ہیں وہ قتل تک یعنی قتل ہوگا پہلے تو یہ بات چل رہی تھی نا کہ نوازشی صاحب کو چھوڑا تو زمیدار حکومت ہوگی وہ کہہ رہے قتل ہوگا یعنی قتل کی زمیداری جو ہے وہ حکمران پہ حکمرانوں پہ ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور بہت ساری شخصیات جو ہیں لوگ بلگ اور لوگ ان کو جیلوں میں رکھنے کسی کو بھی چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو لوگ چاہ رہے ہیں پیسہ واپس آئے لوگ پہلی بات ہی کر رہے ہیں کہ پیسہ واپس آئے اور یہ عمل سست ہو گیا ہے لیکن اب آنے والی دنوں میں کیونکہ یہ شروع ہو گیا نا یہ جو دو بندے پکڑے ہیں جبار شبیر یہ جی آئیٹی اومنی گروپ یہ سارا شروع ہو گیا کیسز لگ غالباً غالباً وہ باقی سب کو دھمکیاں لگائیں گے اور ماضی میں آپ قتل پر مات چکے ہیں ججوں کو ماضی میں قتل ہوئے جج سڑک کراچی کی اور پنجاب کی سڑکوں پہ اور سندھ میں ہر جگہ ماضی میں قتل ہوئے اور نشانہ عبرت بنائے جاتا تھا کہ اچھا کیس دیکھتے ہیں کون سنتا ہے تو آئندہ اور وکیل وہ گلہ کو مار دیا جاتا تھا زندہ جلا دیا جاتا تھا تو اس لیے یہ مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ اگر انصاف کے تقاضے بورے ہوتے ہیں یقین انہوں نے چاہیے تو یہ مقدمہ جو ہے یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دلتوں میں سنا جائے گا اور یہاں سنا جائے گا تو پھر اس کے بعد کونسی مضاہمتی کونسی میساق جمہوریت کیا ان لوگوں کا پیسہ واپس کرو ان لوٹا ہوا پیسہ ایک اشاریہ سات ارب درہم ایک خلیجی ریاست میں کہاں سے آئے کہاں سے آئے دیکھیں نا بات یہ کرا مطلب وہاں یہ پڑھا ہی جانا ہے نا کے ڈی اے کے ایم سی فلا ناب انرڈی پروجیکٹ یہ وہ ساتھ انہوں نے گرفتار ہونا ہے اگلے ہفتے اگلے ہفتے ہفتے دس دن پندر دن بار ریفرینسز آ رہے ہیں تو اس کا جواب دیں یہاں پر آپ یہ اللہ کرے خیریت کے ساتھ یہ نیندو موڈی کے الیکشن تک انڈیا جائے لیکن ادھر امریکی خجر خوار ہو گئے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بہلے تھا اچھا جی اسامہ ایپٹ آباد وہ پھنس گئے ہیں ان کی ناک کے نیچے ان کے اڈوں کے ساتھ ملہ محمد عمر دو ہزار ایک کے بعد سے لے گئے وہ کہہ رہی یہ قدم نہیں رکھا پاکستان میں اور گارڈین میں شپری سٹوری اور چیخے نکل گئیں یہ وہاں پہ کہ یہ کیا رہے وہ کہہ رہے ملہ عمر کے اس گھر میں بیٹا ملہ عمر اس گھر میں رہتا تھا امریکی گھوم کے گئے پہوڑی وہاں پہ چھاپے آپ پہ مار کے چلے گئے ملہ عمر چھپ گیا تھا ایک کونے میں تو بات یہ ہے کہ اب اس نئی دنیا میں آگے جانا ہے اس ملک میں پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا کیسے کیا ٹان ٹو نالوگ کے بات لوگ چاہتے ہیں فوری انصاف ہو جلد انصاف ہو بچے آپ کے آگے نکلیں کام دا یہ رول موڈلز نہیں چاہیے نہیں چاہیے یہ رول موڈلز جو ساری زندگی کام دھندہ ہی نہیں کسی نے کیا اور اتنے عرب تو اتنے خرب تو اتنے کان سے نکل کے آگے کام دھندہ ہی کچھ نہیں کیا ساری ہوا تو لوگ پاکستان آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں کل جرمن اور منسٹر کا پاکستان آنا اور اس کے بعد پھر آنے والی دنوں میں مزید لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد تئیس مارچ کو مہاتیب محمد تئیس مارچ کو ہو سکتا ہے کہ اور اللہ سے دعا ہے دعا ہے کہ تیب اردگان صاحب تشریف لائیں انشاءاللہ دوسرے ملکوں کے جو جہاز ہیں وہ بھی فضائیہ وہ بھی غالب انچ میں مارچ پاس اگر کریں تو اللہ کرے خیریت سے ہو پی اے سائل آپ کا خیریت سے ہو گیا یہ جنگ کروانا چاہتے تھے یہ دہشت گردیاں کروانا چاہتے تھے یہ سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے تھے ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ہینڈز اینڈ گلاو ہے پیسہ نا 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 لوگ کسی موڈ میں نہیں ہیں قوم کیسے متحد ہوئی ہے آپ دیکھیں انڈیا کے سے ذرا سی بات ہوئی وہاں تقسیم ہوئی ہے وہاں لڑ پڑے ہیں سر پھار دی ایک دوسرے کا یہاں پہ قوم اور یہاں پارلیمنٹ میں ایک ہی دن دھانا ایک ارارداد منظور اگلی دن نہیں دیکھا آپ نے کیا حال ہوئی ہے پارلیمنٹ کا بات یہ ہے کہ یہاں پر قوم متحد ہو کے آگے بڑھی ہے آپ کے فورن آفس آپ کے ائرپورٹ آپ کے ہسپیٹلز آپ کی سیکیورٹی فورس آپ کی پلیس فورس آپ کے چتنے لوگ آپ کی ایمبیسیز آپ کے ایمبیسیز قوم لوگ باہر پوری دنیا میں جہاں جہاں کر سکتے تھے کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے اور کشمیر کی اب ہم کیا بات کریں تو کشمیر خود مجھے نہیں پتا کہ کشمیر آنے والے دنوں میں یہ ابھی جب کہانی کھلے گی سامنے کہ اسرائیل اور انڈیا کا کیا آپس میں تعلق تھا تو پھر کیا کشمیر کو یہ غزہ بنانے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کشمیر کو مطلب کشمیر دیکھیں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب وہ کس طرف جاتا ہے کس رخ پہ جاتا ہے یہ آج دنیا نے تیہ کرنا ہے وہ نہ ہو کہ ایک پانچ سال بعد چار سال بعد پھر کوئی ظلم خلیزات بیٹھے ہو حریت کانفرنس کے ساتھ یا پتہ نہیں اس وقت حریت کانفرنس ہوتی بھی ہے یا یہ جو نئے نئی نسل آگئی یہ وہاں پہ کشمیری جو نوجوان ہیں جو کہ کسی کی جو کہ خالے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں کھالے ہاتھوں سے نیتے لڑ رہے ہیں اور ان کو پھر گولیاں برسائی جاری ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرہ دیں میں ڈھونڈ رہا ہو کہ ہماری بات کروا دو کوئی وانی شہید کا کوئی رشدار ہو کوئی چھوٹا بھائی ہو کوئی آگے پیچھے ہماری بات کرا دو پھر تیار سال بعد کوئی ظلم خلیزات گھوم رہے ہو کسی خلیدی ریاست میں ہماری بات کرا دو تو بات یہ ہے کہ آج تیہ کر لیں کیا کرنا ہے وہاں پہ کیا نہیں کرنا محبوبہ مفتی باقی لوگ سارے یہ سارے یہ سارے کشمیریوں کے لیے بات کر رہے ہیں بالکل اور ان کی بات سنیں آپ چھوڑ دے پرو پاکستان غدہ ارفلان دھماکرہ کشمیر کا معاملہ ہے اس کو حل کریں اور نریدہ مودی صاحب کا کوئی ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کشمیر کا مسئلہ جو کشمیری صلاح نہیں اٹھا سکتے پوری دنیا میں جو پاکستان نے اٹھا سکا تھا کوئی نے اٹھا سکتا نریدہ مودی نے اٹھا تھا پوری دنیا میں آپ کشمیری ڈسکس ہو رہا ہے ایسا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی طرح کیا سویں ہو جو کشمیری newest ہوئے پاکستان انڈیا کیا سویں ہو پوری دنیا میں کشمیری 챙یس ہو رہا ہے یہ کررڈٹ جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ انڈین انسٹیبلیشمنٹ کیا کرتی ہے موڈی کے ساتھ آخری سوال آپ سے آگا سراج دورانی صاحب کے جسمانی رمان بھی اکیس مارچ تک اس میں بھی توسیح کر دی گئی اس حوالے سے بھی بتائیے گا تو ایسا سراج دورانی صاحب کا تو الگ ہے معاملہ یہ میرا خواہد سے اومنی گروپ کے ساتھ ان کا بنتا نہیں ہے اور یہ باقی جو شخصیات ہیں اور بہت سارے جو بہت ساری شخصیات ہیں ان کا ان کا بھی معاملات الگ ہیں اومنی گروپ کے ساتھ نہیں ہے جی جیسے میں نے بتا ہے زیال انجار اور باقی جو باقی جو وزراء سابقہ اور موجودہ ہیں سوہیل انورسیال ہیں باقی لوگیں ان کی بھی آگے جو ہیں معاملات دیکھیں ابھی تو اومنی گروپ ابھی تو یہ گرفتاری ہیں اس ہفتے جیسے میں نے کہا ابھی آنے والے آنے والے چار پانچ دنوں میں اچانکہ اس کا آپ نیچے یہ سارے چھوٹے لیول ہیں مورے بنے ہوتے مورے ہیں نا چھوٹے چھوٹے وہ اس کے نام پہ ناکر کے نام پہ فلانا یہ ان کے کہاں سے نکلتے ہیں پیپر سارے ان کی ساری جو یہ انورس مجید کی گھر کے سامنے سے برامو دو ہوتے گھڑے میں سے اب ان کی سارے جو ان کے کوئی ڈرائیور کوئی فلانا اس کے نام پہ جو ساری جہدادیں ہیں اب یہ جو پکڑا ہے اس کا یونس میمن یا یونس قدوائی جو کہتے ہیں جن کو اس کا بھائی پکڑا ہے جو بار تو اس میں سارے نام لے دی ہیں پنگ ریزیڈنسی اس کے نام پہ رکھا ہوا ہے وہ اس کے نام پہ رکھا ہوا ہے اور جو کہتے ہیں پیسہ کب آئے گا باہر کی پروپرٹی ہیں جو ہے نا باہر کی پروپرٹی ہیں اگر اساقڈار کی اساقڈار صاحب کی منجبد ہو سکتے ہیں اساسے ان کے تو باقی شخصیات کے تو ایسے سامنے کھلے پڑے ہیں ایک اشارہ یہ ساتھ عرب درم یہ میں بتاؤں ریفرنسز بتیس عرب کا ایک ہیں بتیس عرب کے ریفرنسز ہیں یہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو پتہ کتنے ریفرنسز بننے جا رہے ہیں ٹوٹل یہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ پہلے میرا خیال تھا گیارہ چھبیس یہ کوئی پینتیس سے چالیس ریفرنسز نیپ کے بننے جا رہے ہیں ایک سے نکلے دوسرا دوسرا سے نکلے تیسے سیئے سیئے بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تحریکیں افراد تفریح انار کی پھیلانے کی کتنی کوشش کی انہوں نے مطمئن لیکن اللہ کا احسان ہے کہ یہ سب نابد بہت شینہ کامل اپنا دوستوں اور شداروں بردو نواہ کے لوگوں گا سپر خیال لکھے گئے